موسیقی موسیقی اچھا جی اس لیسن میں میں آپ لوگوں کے لیے جو ایک لاسٹ انٹرسٹنگ ٹیکنیک لے کے آیا ہوں جو اب میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں لے آؤٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے وہ جو ہے اس کا تعلق ہے رول آف تھرڈ سے اچھا میں نے آپ لوگوں کو پرنسپلز آف ڈیزائن ڈسکس کرتے ہوئے رول آف تھرڈ کے بارے میں بتایا تھا ہم نے وہاں پہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس پرنسپل میں ہم لوگ اپنے پیج کو تین ایکول ہوریزانٹل اور ورٹیکل سیکشنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ایسا ہم کرتے ہیں امیجنری لائنز کر کے اور اس کے بعد وہ جو لائنز جب ایک دوسرے کے ساتھ جہاں پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان انٹرسیکٹنگ پوائنٹس پہ یا ان لائنز کے ساتھ ہم اپنے فوکل ایریا کو یا اپنے فوکل سبجیکٹ کو یعنی جو ہمارے ڈیزائن کے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ہم ان لائنوں کے ساتھ یا اس انٹرسیکشن پوائنٹس کے ساتھ جو ہے پلیس کر دیتے ہیں اچھا اس طرح سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ڈیزائن کے اندر ایک بہت خوبصورت طریقے کا بیلنس جو ہے وہ کریئیٹ ہو جاتا ہے لیکن خاص طور پر لی آؤٹ کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں شروع میں آپ لوگوں کو شاید یہ چیز سننے میں یا دیکھنے میں مشکل لگ رہی ہوگی کہ یہ ہم ایکول پارٹس میں کیسے ڈیوائٹ کریں گے اور لائنیں کیسے لگائیں گے اور بلا بلا لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگلی یہ بتاؤں کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا فالو کر کے اپنے ڈیزائنز میں پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو ایک ٹائم یہ آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بخودی انٹینشنلی رول آف تھرڈ کو فالو کر رہے ہوں گے اور آپ کو لائنیں جو ہیں وہ کہیں پہ بھی لگانے کی یا دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ڈیزائن میں یا آپ کے پورے پیج میں وہ کون سا ایریا ہے جہاں پہ آپ اپنے مین ایلمنٹ کو ڈیزائن ایلمنٹ کو پلیس کریں تو آپ بیسیکلی رول آف تھرڈ کو فالو کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کی دیفنیٹلی آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی اور اسی کی مدد سے آپ اس رول کو اچھے طریقے سے لی آؤٹس میں اپلائے کر سکیں گے چلیں کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں نیشنل جیوگریفی کے ویب سائٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ڈیزائن کو ہم دیکھنے والے ہیں اس ڈیزائن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا مین ایلمنٹ ہے یعنی کہ جو جانور دکھائے گئے ہیں اور جو لینڈسکیپس کے اندر موسٹ امپورٹن پوشنز ہیں ایمیجز میں پکچرز میں وہ سارے کے سارے انٹرسیکٹنگ لائنز کے ساتھ ہی پلیس کیے گئے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اور اوورال یہ جو ویب سائٹ کے تمام پیجز ہیں یا جو تمام پوشنز ہیں ان میں ایک خاص ربط جو ہے وہ بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو لہٰذا اس طرح سے آپ جب ویب سائٹ کو ڈیزائن کریں تو وہاں پہ آپ کو یہ رول بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا اور ویب سائٹ کی لی آؤٹ کے اندر ٹیکسٹ اور ایمیج کو جب ہم پلیس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ جو چیز ہے رول آف تھرڈ والی یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور اس کے مدد سے آسانی سے ہم اپنے ایمیجز کی جو جگہ ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے پیج کے اندر یا اپنی لی آؤٹ کے اندر اچھا جی ایک اور ویجوال میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ڈیزائن ہے ایک پوسٹر کا اور یہ ایک مووی پوسٹر ہے جس کو ڈیزائن کیا ہے جیمز وائٹ نے اچھا اس ڈیزائن کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مین کریکٹر ہے مووی کا اور جو بیسکلی اس پوسٹر کی جان ہے اور اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ آئٹم ہے اس کو بیسکلی رول آف تھرڈ کو فالو کرتے ہوئے ہی پلیس کیا گیا اور اس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ جو لائنیں ہیں جو ہم لائنز امیجن کرتے ہیں رول آف تھرڈ میں ان کے بالکل ساتھ اور انٹرسیکٹنگ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس امیج کے اندر بھی اس ڈیزائن میں بھی رول آف تھرڈ کو فالو کرتے ہوئے بہت بیلنس جو ہے وہ ایک لائن اوٹ بن گئی ہے اور جو ہمارے ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں اس امیج کے یہ اس ڈیزائن کے وہ بہت خوبصورتی سے مینج ہوئے ہوئے لگ رہے ہیں تو لہٰذا یہ رول آف تھرڈ کا جو ایک رول ہے اس کو آپ لوگوں نے لازمی اپلائے کرنا ہے خاص طور پر جب آپ لائن اوٹس بنا رہے ہوں اور ویب سائٹس وغیرہ کی یا پوسٹرز وغیرہ کی تو وہاں پہ آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے والا ہے اچھا جی یہ اب میں نے آپ کو ڈیفرنٹ ٹیکنیکز میں ہیں وہ ڈسکس کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کو بتائیں لائن اوٹ ڈیزائن کرنے کے حوالے سے اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ نے خود ان کے اوپر ریسرچ کرنی ہے اور ان کو پریکٹس کرنے ہے جس کے بغیر آپ ان کو اچھے طریقے سے اپلائے نہیں کر پائیں گے تو میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ان رولز کو ان ٹیکنیکز کو جو ہے وہ انڈرسٹانڈ کریں اور اس کے بعد ان کو اپلائے کرنے کی کوشش کریں اپنے ڈیزائنز میں تب ہی آپ لوگ ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تالہ نیکس لیسنز میں گرافرک ڈیزائن کے حوالے سے مزید ہم انٹرسنگ چیزیں جو ہیں وہ لرن کریں گے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم پریکٹس بھی کریں گے